ہلو دوستو ہربلوی لاگز یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار فرصے خوش آمدید کہتی ہیں دوستو یہ ہے کلرٹروپس گاگینٹیا اسے عام طور پر تاج پھول یا ملک ویڈ کہا جاتا ہے دوستو یہ ایک جھاڑی نمہ پودا ہے جو کہ خود بخود اگاتا ہے اس کا تعلق ملک ویڈ خاندان سے ہے اور اس کی قریباً دو ہزار سے زائد اقسام ہیں اس کا رنگ ہلکا سبز ہوتا ہے اس کا سائنسی نام کیلٹروپس گاگینٹیا ہے عربی میں اسے آوشر چینیز میں نیو جاڈا گوہ اور انگریزی میں ہاؤسٹرنگ ہیمپ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے اجلاوہ اسے کراؤن فلاور کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے ہندی میں اسے اک سفید اک ارکا اکون یا ارکو کے نام سے پکارا جاتا ہے جبکہ پنجابی میں اسے اک کہا جاتا ہے یہ تیزی سے بڑھنے والا پرکشش سدہ بہار چھاڑی نمہ پودا ہے جس پر بے شمار پھول لگتے ہیں اس کی لمبائی عام طور پر پانچ میٹر ہوتی ہے جو کہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے دوستو یہ پودا زیادہ تر سڑک کے کناروں دریاؤں نہروں یا ندی نالوں کھلے میدالوں اور بنجر زمینوں والے علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ پودا قریبا ہر قسم کی مٹی میں اگ سکتا ہے لیکن ریتلی زمین کو زیادہ پسند کرتا ہے یہ مارچ سے لے کر اکتوبر تک اگتا ہے دوستو اس پودے کے پتے ہلکے سے گہرے سبز رنگ کے ہوتے ہیں ان کی لمبائی سات سے اٹھارہ سنٹی میٹر اور چڑائی پانچ سے تیرہ سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اس کا پھول پانچ پتیوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کی لمبائی چار سے پانچ میلی میٹر ہوتی ہے دوستو آگ کے پھول کا رنگ سفید سے گلابی یا جامنی رنگ میں متغیر ہوتا ہے پھولوں کی بابراوری کے بعد بیزوی شکل کے پھل لگتے ہیں جن کی لمبائی پانچ سے دس سنٹی میٹر اور ڈائی میٹر اڈھائی سنٹی میٹر ہوتا ہے اور اس کے اندر بشمار بیج ہوتے ہیں پھل پکنے کے بعد ہر بیج میں سے زیرو اشاریہ چھ سنٹی میٹر لمبے اور زیرو اشاریہ چار سنٹی میٹر چوڑے بیج نکلتے ہیں جو کہ رشمی بالوں سے لیس ہوتے ہیں یہ رشمی بال ان بیجوں کو ہوا کے ذریعے ایک سے دوسری جگہ لے جانے میں مدد کرتے ہیں آگ کے ایک پودے کی عوست عمر تقریباً بارہ سال ہوتی ہے اس کو کٹنگ لیننگ یا بیجوں کے ذریعے اگایا جا سکتا ہے دوستو اس سے زیابتیز کان کے درد گنتھیا اسحال بدہزمی ایکزیما اور بے شمار بیماریوں کے علاج کے لیے عدویات تیار رکھی جاتی ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا دوست잡ہ دوستان 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 موسیقی